موجود تھا چنانچہ انسائیکلو فیڈیا برٹانیکہ میں لکھا ہے کہ دنیا میں کوئی مذہب ایسا نہیں گزرا جس کے اندر روزے نہ ہوں آپ اندازہ کیجئے کہ چودہ سو سال پہلے کی گئی بات آج کی سائنسی دنیا بھی تسلیم کرتی ہے اور قرآن مجید نے فرمایا کہ جیسے تم سے پہلوں پر روزے فرض کیے گئے تم پر بھی اسی طرح روزے فرض کیے گئے اور پھر یہ روزے جو فرض کیے گئے یہ کوئی بجٹ میں کمی کی وجہ سے نہیں فرض کیے گئے کہ جی خزانے کا خرچہ بہت ہو رہا ہے اس لیے ایک مہینہ کھانا پینا بند کر دو اللہ فرماتے ہیں نہیں میرے خزانے بہت بڑے ہیں کوئی کمی نہیں ہے تو یہ اللہ یہ پابندی پھر کس لیے اللہ فرماتے ہیں لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تَاکِ تُمْ مُتَّقِبِن جَاؤ یعنی روزوں کو فرض کرنے کا بھی فائدہ ہمارا ہے کہ اللہ تعالی چاہتے ہیں ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے تقویٰ کہتے ہیں کہ آدمی گناہ کر سکتا ہو مگر نہ کرے اللہ کی رضا کے لیے تو گناہوں کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑنا اس کو تقویٰ کہتے ہیں اور روزہ رکھنے کے انسان کے اندر یہ صفت پیدا ہو جاتی ہے دیکھے پیاس ہوتی ہے بھوگ ہوتی ہے پسینہ ہوتا ہے شدید گرمی ہوتی ہے اور فریج میں تھنڈا پانی پڑھا ہے ہم نہیں پیتے فریج میں کھانا پڑھا ہے ہم نہیں کھاتے کس کے لیے اللہ کے لیے نہیں کھاتے تو گویا تقویٰ یہ روزہ بندے کے اندر تقویٰ پیدا کرتا ہے جب ایک مہینہ ہمیں ایسا کر سکتے ہیں تو بقیہ سال ایسا کیوں نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ مشک کروانا چاہتے تھے یہ رمضان مبارک کا مہینہ برکتوں کا مہینہ ہے ہمارے اقابر کسی کی بزرگی کا لحاظ کرتے تو اس کے رمضان دیکھتے کہ کتنے رمضان گزارے ہیں وہ جی فلانے تو زندگی کے تیس رمضان گزارے ہیں وہ تو بڑا بزرگ آدمی ہیں اور اس مہینے کی انتظار اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے اللہ مبارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان کے اندر برکت ادا فرما اور بخریت ہمیں رمضان تک پہنچا جس مہینے تک پہنچنے کی دعا رحمت اللہ العالمین کرتے ہوں وہ مہینہ کتنا برکتوں اور رحمتوں والا ہوگا اب اللہ کا فضل دیکھئے اللہ نے ایک مرتبہ زندگی میں پھر ہمیں رمضان عطا کر دیا تو لگتا ہے کہ اللہ کا ارادہ خیر کا ہے وہ ہمیں بخشنا چاہتے ہیں ورنہ کتنے لوگ تھے جو رمضان سے پہلے دنیا سے چلے گئے ہر روز جنادے اٹھتے ہیں ہسپتالوں میں دیکھئے آپ کو پتہ چلے گا جی کہ یہاں اتنے بندے فوت ہو گئے یہاں اتنے فوت ہو گئے اللہ نے ہمیں رمضان تک پہنچایا تو اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ میرے بندوں تم اپنے گناہ بخشوا لو اور میرے پاس آنے سے پہلے مجھے راضی کر لو ایک چانس اللہ نے ہمیں اور دے دیا یہ ہماری خوش نصیبی ہے چنانچہ حضرت علی اللہ نے فرمایا کرتے تھے اگر اللہ تعالی نے اس امت کو عذاب دینا ہوتا تو اللہ اس امت کو رمضان کا مہینہ نہ عطا کرتے رمضان کا مہینہ دینے کا مطلب یہی ہے اللہ امت کو بخشنا چاہتے ہیں لہذا اس مہینے میں ہمیں چاہیے کہ تلاوت قرآن بجیز زیادہ کریں اور روزے کو صحیح معنوں میں روزے رکھیں علماء نے لکھا ہے کہ روزے کے تین درجات ہیں پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان کھانے پینے سے بچے تو روزہ ہو گیا اس کا مگر اس سے اونچہ دردہ یہ ہے کہ انسان اپنے آزا کو گناہوں سے بچائے آنکھ سے غلط نہ دیکھے زبان سے غلط نہ بولے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے کوئی کام خلاف شریعت نہ کرے تو گویا سر سے لے کے فون تک یہ بندہ روزہ دار ہے یہ روزے کا دوسرا درجہ ہے اور ایک درجہ اس سے بھی بلند ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان روزے کے دوران ایک لمحہ بھی اللہ سے غافل نہ ہو اس کا دل ہر وقت اللہ کے ساتھ اٹکا رہے جڑا رہے اور وہ اللہ کی یاد میں پورا وقت گزارے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اعتقاف کے ان روزوں کو تیسر درجہ کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں الحمدللہ مسجد کے اندر رہتے ہوئے بہت سارے گناہوں سے انسان ویسی بچ جاتا ہے یہاں پر بدنظری کی کوئی صورت ہی نہیں اور اگر آپ موبائل کو کنٹرول کریں تو میوزک سننی نہیں سکتے آپ اس میں گفتگو میں ذرا خیال رکھیں تو آپ غیبت سے بھی بچ سکتے ہیں سیاست کو ڈسکس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں حالات حاضرہ کو ڈسکس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اس کے لئے بہت لوگ ملک میں موجود ہیں جو حالات حاضرہ پھر ڈسکس کرتے رہتے ہیں ہم یہاں آئے ہیں اللہ کو منانے کے لئے بس ہمارا کام یہ ہے کہ صبح سے شام تک تلاوت کریں نمازیں پڑھیں اور اللہ کے ساتھ تار جوڑیں اور اللہ کو رازی کرنے کی کوشش کریں ہمیں اللہ نے دس دن اپنے درگ کی چوکھٹ پکڑ کر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی یہ اللہ کا ہم پر کرم ہے یہ اللہ نے ہم پر فضل فرمایا آپ دیں کہ کوئی بندہ بیمار ہوتا تو وہ تو ہسپتال پہنچا وہ ہوتا اللہ نے ہمیں یہاں جو پہنچایا تو یہ اللہ کی ہم پر مہربانی ہے رحمت کی نگاہ ہے کوئی کام پڑھ سکتا تھا کوئی قریبی رشتدار بیمار ہو جاتا ہم پھر بھی نہ آ سکتے کوئی کاروبار میں بڑا خلل آ جاتا پھر بھی نہ آ سکتے سب چیزیں ٹھیک رہیں اور ہم یہاں آگے یہ اللہ کا ہمارے اوپر احسان ہوا ہے اب یہ دس دن غنیمت سمجھ کے ہمیں اللہ کو منانا ہے اس مہینے کا نام شہر الغفران بخشش کا مہینہ نبی رسول نے فرمایا اول ہا رحمتن اس کے پہلے دستن رحمت کے ہیں اوسط ہا مغفرتن درمیان کے دستن مغفرت کے ہیں وآخر ہا اتق من النار اور آخری دستن آج سے ازادی کہنے سے اب آج سے ازادی کے دن شروع ہو گئے لہٰذا مللہ سے دعا مانگے کہ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں جہنم سے بری فرما دیجئے اور اپنی پسندیدہ جگہ ہمیں جنت عطا فرما دیجئے مدینہ طیبہ کے قریب ایک قبیلہ رہتا تھا اس کا نام تھا بنو قلب وہ بکریاں پالتے تھے حدیث افاق میں آتا ہے کہ ہر گھر والے سینکڑوں بکریاں پالتے تھے ریوڑ ہوتے تھے ان کے پاس اگر پورے قبیلے کے لوگ اپنی بکریاں کو نکالتے تو دو پہاڑوں کے درمیان ان کی پوری زمین بکریوں سے بھر جاتی تھی ہزاروں بکریوں ہوتی تھی ہمارے ایک دوست ہیں ما شاء اللہ وہ عمر رسیدہ بھی ہو چکے اور سر میں درمیان میں سے گنجے بھی ہو گئے تو میں ان کو پیار سے فارغ البال کہتا ہوں آپ بڑے فارغ البال ہیں تو وہ ان کو اچھا لگتا ہے وہ مسکراتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں جی مجھے نام کی بجائے آپ یہی دعا دیا کریں کہ میں فارغ البال ہو جاؤں اچھا ایک دن میں نے دیکھا کہ ان کے وہ جو بالڈ تھا نا سر کے اندر اس کے درمیان میں ایک بڑے خوبصورت بالوں کی لٹ اور وہ بڑے خوبصورت بال انہوں نے سر پہ پورے پھیلائے ہوئے تو میں نے پوچھا کہ آپ تو فارغ البال تھے یہ بال کہاں سے آگئے وہ کہنے لگے حضرت کچھ پیسے تھے تو میں نے بال ٹرانس پلانٹ کروائے ہیں میں نے کہا بھئی اگر ٹرانس پلانٹ کروانے بھی تھے تو پورے پلانٹ کروائے تھے کہنے لگا حضرت ایک بال ٹرانس پلانٹ کرانے کا ایک ڈالر لیا ہے انہوں نے اور یہ دس ہزار بال ہیں میں دس ہزار سے زیادہ نہیں پیے کر سکتا تھا دس ہزار ڈالر میں نے فیک کی ہیں دس لاکھ رپیہ بلکہ پندرہ لاکھ رپیہ تو میں نے حساب لگایا کہ اگر یہ بالوں کی چھوٹی سی لٹ دس ہزار ہے تو پورے سر کے بال تو لاکھوں میں ہوں گے وہ کہنے لگے جی ڈاکٹر یہی بتا رہا تھا کہ سر کے اوپر لاکھوں بال ہوتے ہیں پھر میں نے سوچا اگر انسان کے سر کے اوپر لاکھوں بال ہوتے ہیں تو بکری کے تو پورے جسم پہ بال ہوتے ہیں پھر بکری کے جسم پہ تو پھر کروڑوں بال ہوں گے اب اگر ایک بکری کے جسم پر کروڑوں بال ہیں تو پورے قبیلے کی بکریوں کے جو ہزاروں کی تعداد میں ہیں بال کتنے ہوں گے وہ تو عربوں خربوں میں ہوں گے تو پتہ چلا کہ نبی الاسلام نے اشارت فرمایا کہ رمضان مبارک کی ہر رات میں اللہ تعالی بنی قلب قبیلے کی بکریوں کے بالوں کے برابر جہنمی جہنم سے بری کر دیتے ہیں اللہ اکبر قبیرہ اب جب عربوں خربوں جہنمی جہنم سے بری ہو رہے ہیں تو بھئی ہمارا نام اس میں شامل ہو جائے تو یہ کوئی مشکل بات تو نہیں ہے بھئی اتنی سی بات ہے کہ ہم رو دھوکے اپنے اللہ کو منع لیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کر لیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی الاسلام نے تین بدعاؤں پر آمین کہی بدعائیں کس نے دیں جبریل اسلام نے کون کون سی بدعا تھی پہلی بدعا برباد ہو جائے وہ شخص جس نے بڑے ماں باپ کو پایا اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو نہ بخشوایا تو نبی الاسلام نے فرمایا آمین دوسری بدعا برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک ہو اور وہ آپ کے اوپر دروشریف نہ پڑے تو نبی الاسلام نے فرمایا آمین اور تیسری بدعا برباد ہو جائے وہ شخص جس نے اپنی زندگی میں رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہ کروائی نبی الاسلام نے فرمایا آمین یعنی رمضان میں بخشش اتنا آسانی سے ہو جاتی ہے کہ جو رمضان میں بھی بخشش نہ کروا پائے وہ تو ہے ہی بدبخش انسان نبی الاسلام نے اس کے لئے بدعا پر آمین فرما دی اس لئے ہم متقف ہیں تو ہمیں ڈرنے کی ضرورت ہے کہ یا اللہ اب ان دس دنوں میں ہم نے آپ سے اپنے گناہوں کو بخشوا کے اٹھنا ہے اپنے آپ کو منع کے اٹھنا ہے بچے سے سیکھیں وہ اپنی ماں کو منانا شروع کرتا ہے تو ماں نراض ہوتی ہے کہتی ہے میں تیری شکل نہیں دیکھنا چاہتی دفع ہو جائے یہاں سے مگر بچہ پرواہ نہیں کرتا وہ ماں کے سامنے روتا ہے اور آنسو بہاتا ہے اور منت سماجت کرتا ہے اور بالاخر ماں اسی بچے کو بوسا دیتی ہے سیرے سے لگا لیتی ہے ہم اس بچے سے منانا سیکھیں ہم بھی اپنے رب کو ان دنوں میں منائیں تحجد کے وقت میں رات کے وقت میں دن کے مختلف وقت میں اللہ سے اپنی تار جوڑ کر بیٹھیں اور اللہ سے معافی مانگیں اے اللہ جو گناہ کر چکے ان کو معاف کر دیجئے اور آئندہ گناہوں سے ہماری حفاظت فرما لیئے اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ رمضان کے بعد یا تو بندے کے لیے عید ہوگی یا پھر بندے کے لیے وعید ہوگی جن کی بخشش ہوگئی ان کے لیے تو ہوگی عید اور جن کی بخشش نہ ہوئی ان کے لیے ہوگی وعید ہم سمجھتے ہیں کہ شاید رمضان کے بعد سیمیہ کھاتے ہیں اس لیے عید کہلاتی ہے بلکہ رمضان کے وقت بخشش کی وجہ سے عید ہوتی ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ رمضان کی ہر رات میں بنو قلب قبیلے کی بکریوں کے بالوں کے برابر جہنمی بری ہوتے ہیں تو کروڑوں جہنمی پہلی رات پھر دوسری رات پھر تیسری رات ہوتے ہوتے انتیس کی رات آ جاتی ہے تو جو آخری رات ہوتی ہے نا پہلی رات سے لے کے انتیس تک جتنے کل جہنمی بری ہوئے تھے اللہ آخری رات میں اتنے جہنمی اور بری کر دیتے ہیں آپ سوچئے بخشش کروانا کتنا آسان کام ہے پھر اللہ تعالی نے جو عید کی رات ہے اس کو بھی عبادت کی رات بنا دیا اس میں بھی بخشش مانگ گئے انسان حدیث موارکہ میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ عید کی نماز پڑتا ہے تو اللہ تعالی فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ میرے بندے کیوں جمع ہیں اللہ تعالی تو عالم الغیب ہیں وہ جانتے ہیں مگر وہ فرشتوں کو گواہ بنانا چاہتے ہیں میرے فرشتوں یہ بندے کیوں جمع ہیں فرشتے کہتے ہیں اللہ انہوں نے روزے رکھے تلاوت کی تراوی پڑھی اعتقاف کیا اور آج یہ عید پڑھنے کے لئے آئے ہیں یہ وہ مزدور ہیں جو مزدوری کر کے آئے ہیں اور آپ سے مزدوری چاہتے ہیں عجرت مانگتے ہیں اب جس پر وزگار نے حکم یہ دیا کہ مزدور کو پسینہ خوشکونے سے پہلے اس کی مزدوری دو اب اس اللہ سے مزدور مزدوری مانگنے کے لئے آئے ہیں تو کیا اللہ تعالی پیمنٹ کرنے میں دیر کریں گے نہیں کریں گے تو اللہ تعالی فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتے ہیں میرے فرشتوں گواہ رہنا میرے بندوں سے کہہ دو عبادی و امائی میرے بندوں اور میری بندیوں جنہوں نے رمضان کے روزے رکھے اور نیکی پہ رمضان گزارا کمو مغفورا لکم کھڑے ہو جاؤ بخشے بخشائے قد بدلتو سیئاتکم حسنات میں نے تمہاری گناہوں کو بھی تمہاری نیکیوں میں تبدیل فرما دیا یعنی گناہوں کو صرف معاف نہیں کیا میں نے گناہوں کو تمہاری نیکیوں میں تبدیل فرما دیا اب آپ بتائیے جب اللہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیں گے تو یہ خوشی کا موقع ہے کہ نہیں ہے اس لئے رمضان کے بعد کے دن کو عید کا دن کہتے ہیں کہ مومن کے لئے وہ بخشش کا دن ہوتا ہے اس دن مومن اللہ کا مہمان ہوتا ہے اس لئے عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے کوئی بندہ کہے جی کہ میں تو بڑا متقی اور عبادت گزارا ہوں میں عید کے دن روزہ رکھوں گا شریعت نے کہا تجھے عذاب ہوگا عید کے دن روزہ نہیں رکھ سکتے کیوں کہ تم شاہی مہمان ہو اور شاہی بسترخان کے اوپر کوئی جا کے کہہ جی میں نے کھانا نہیں کھانا تو یہ تو بتمیزی ہوتی ہے تم ہوتے کون ہو اللہ تمہاری دعوت کرے اور تم کو جی میں آج روزہ رکھتا ہوں تو شریعت نے روزہ منع کر دیا شریعت نے کہا آج عید کا دن ہے تم سیمیاں کھاؤ مٹھا کھاؤ کھاؤ پیو خوش ہو جاؤ اس لئے کہ تمہارے گناہوں کو ماف کر دیا گیا اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ دیکھو اس خوشی میں غریبوں کا نہ بھولنا لہذا عید کے دن ہر بندے کو فطرانہ دینا پڑتا ہے یہ صدقہ ہوتا ہے جو اللہ غریبوں کے لئے نکلواتے ہیں ہر مرد کا ہر عورت کا ہر بچے کا ہر بچی کا حتیٰ کہ ایک دن کا بچہ ہوگا اس کو بھی فطرانہ ادا کرنا پڑے گا یہاں تک کہ کوئی مہمان گھر آیا ہوا ہے تو مہمان کا بھی فطرانہ ادا کرنا پڑے گا اور یہ فطرانہ عید کے نماز سے پہلے دے کے جانا ہوتا ہے غریبوں کو اللہ نے یہ کیوں اس سسٹم بنا دیا امیرو صرف تم نے خوشی نہیں بنانی صرف تمہارے بچوں نے نئے کپڑے نہیں پہننے یہ غریب بھی میرے بندے ہیں تم ان کے ساتھ ہمدردی کرو فطرانے کے پیسے دو گے یہ بھی بچوں کے کپڑے بنائیں گے گھر میں کھانے بنائیں گے ان کے بھی بچے تمہارے ساتھ خوشیوں میں شریک ہو جائیں گے لہذا میں سب کے گناہوں کی بخشش کر دیتا ہوں اس لئے اللہ تعالی نے فرمایا روضہ میرے لئے ہے اور روضہ کا بدلہ بھی میرے ہی ذمہ ہے دیکھیں روضہ انسان اللہ ہی کے لئے رکھتا ہے کسی اور کے لئے رکھ نہیں سکتا آپ دیکھیں ہم وضو کرتے ہوئے جب کل ہی کرتے ہیں تو کوئی بندہ آدھا پانی پی لے اور آدھا پانی باہر نکال دے کسی کو کیا پتا تو روضے میں ریاکاری نہیں چلتی یہ اخلاص ہے جو روضہ رکھواتا ہے تو جب اللہ کے لئے روضہ ہے اللہ فرماتے ہیں اب اس کی پیمنٹ بھی میں کروں گا عجر کا بدلہ بھی میں دوں گا اس لئے فرشتے نوال فڑنے والے کے نام عمال میں نیکیاں لکھ دیتے ہیں نوال فڑی اتنی نیکیاں اس نے صدقہ کیا اتنی نیکیاں اس نے سچ بولا اتنی نیکیاں اس نے غریب کی مدد کی اتنی نیکیاں ہر عمل پہ نیکیاں 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 لکھتے رہتے ہیں جب بندہ روضہ رکھتا ہے تو فرشتے لکھ دیتے ہیں اس نے روضہ رکھا نیکیاں نہیں لکھتے اس لیے کہ نیکیاں دینا اللہ کے ذمہ ہے اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نیکیاں دیں گے اب آپ ذرا سوچئے ایک بندے کا قیامت کے دن نام ہے عمال کھلا ہے اور اس کی نیکیاں ایک پلڑے میں ڈالی گئیں اور اس کی گناہ دوسرے پلڑے میں ڈالے گئے اور اس کے گناہ زیادے ہیں اب صرف ایک عمل باقی ہے روزے والا اور روزے کا عجر اللہ نے دینے تو فرشتہ کہتا ہے یا اللہ اس کو پانچ سو ملین نیکیاں کم ہیں اور گناہ زیادے ہیں اب بتائیں اس کا کیا کریں تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا روزے کا بدلہ میں نے دینے اس کو تم اتنے ملین دے دو نیکیاں اتنا زیادہ دی جائیں گی کہ نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا اور وہ بندہ جنت میں جائے گا یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی عمل کا بدلہ اللہ نے دینا ہو اور اللہ اتنا تھوڑا بدلہ دے کہ بندہ بخشا نہ جا سکے یہ تو بخیروں کا کام ہوتا ہے کنجوسوں کا کام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ یہ تعالیٰ نہیں سنیں گے کسی سے قیامت کے دن وہ تو بڑے سخی ہیں سخیوں کے بھی داتے ہیں تو اللہ نے یہ عجر اپنے دمیس لیے لیا میرے بندے جب تمہارا نام عمال پر نیکیاں تلنے کا وقت آئے گا عجر میں نے دینے جتنی نیکیاں کم ہوں گی میں ان سب سے زیادہ عجر دے دوں گا تاکہ تمہارا جنت میں جانا آسان ہو جائے اس لئے روضہ رکھنے والے تسلی رکھیں یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ رحمت فرمائیں گے اور ہمیں اللہ تعالیٰ جنت ادا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ نے جو جنتیں بنائی ہیں نا وہ اچار دالنے کے لئے نہیں بنائی اپنے بندوں کو بھیجنے کے لئے بنائی ہے لہذا جو بندے نیکی کریں گے نمازیں پڑھیں گے دو دے رکھیں گے تلاوت کریں گے اللہ ان کے گناہوں کو بخشیں گے کہ میرے یہ بندے میری پسندیدہ جگہ پہ چلے جائیں چنانچہ ایک بذرگ سے کس نے پوچھا حضرت عید کب ہوگی حضرت عید کب ہوگی تو انہوں نے جواب دیا بھائی جب دید ہوگی تب عید ہوگی جب محبوب کی دید ہوگی تب عید ہوگی تو ہم بھی اللہ سے یہی دعا مانگیں اے اللہ ہمیں بھی اپنے ان بندوں میں شامل فرما لیجئے جنہیں آپ اپنی دید عطا فرمائیں گے تاکہ رمضان کے بعد کا دن ہمارے لئے عید کا دن بن جائے اور ہم یہاں سے بخشے بخشائے ہمارے گھروں کو واپس چلے جائے ہر آنے والے کے بیوی بچے انہیں بڑی آتے ہوئے امید رکھی دیں حضرت جا رہے اعتقاف کرنے یہ بڑا گناہ بخشوا کے آئے گا اور ہمارے لئے بھی اللہ سے توبہ مانگ کے آئے گا تو بھئی ہم اگر لوگوں کی اتنی امیدوں کے ساتھ یہاں آئے ہیں تو یہاں کا ٹائم ہمیں خوب عبادت میں گزارنا چاہیے بلکل ایک دوسرے سے بیگانے بن جائے پورا وقت تلاوت میں عبادت میں اللہ کے ذکر میں گزارے اور ایک دھن لگی ہوئی ہو کہ ہم نے اپنے اللہ کو منا کے اٹھنا ہے عمر تو ساری گزری گناہ کرنے میں اب بخشوانے کا وقت آیا ہے تو ہمت کر لی دیئے اور یہ دن تھوڑے سے زیادہ نہیں ہے ایام مادودات چند ہی تو دن ہیں گنے چنے چند دن ہیں جو اللہ نے عطا فرمائے آج پہلی رات ہے اور آپ دیکھیں چند دنوں کے بعد ایسے لگے گا کہ یہ اب تو آخری رات رمضان کیا گئی تو وقت جلدی گزر جائے گا الحمدللہ پچھلے رمضان میں بہت سارے ہمارے سالکین ایسے تھے جو مجھے پرچی لکھتے تھے اپنے حال احوال کی اور مجھے خوشی ہوتی تھی کہ وہ لکھتے تھے کہ ہم الحمدللہ ایک قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرتے ہیں حالانکہ وہ حافظ نہیں تھے حافظ اگر ایک قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرے تو خوشی کی بات ہے اب ناظرہ پڑھنے والا کرے تو اس سے بھی زیادہ خوشی کی بات ہے وہ ناظرہ پڑھنے والے تھے اور ایک قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرتے تھے اب اگر پچھلے رمضان میں ایسا اعتقاف لوگوں نے گزارا تو پھر اس سال تو اور بھی زیادہ شوق جذبے سے گزارنا چاہیے اللہ نے ہم پر کرم کیا اس گرمی کے موسم میں اللہ نے ہمیں ایسی جگہ دی الحمدللہ جہاں پہ گرمی نہیں ہے اب آپ اتنا بڑا مجمع قریب بیٹا ہے آپ دیکھو ہمیں کوئی گرمی نہیں محسوس ہو رہی بلکہ کئی مرتبہ تو اطلاع دی جاتی ہے کہ ایسی تھوڑا کریں ہمیں تھنڈ لگ رہی ہے تو جب اللہ نے اس گرمی کے موسم میں اتنی اچھی جگہ پہ زگا دیا اور ہم پر سکونوں کے عبادت کر سکتے ہیں کوئی ہمیں ڈسٹرب کرنے والا نہیں ہے کئی مسجدوں میں نوجوان بچے بیٹھتے ہیں اور وہ اعتقاف کے دوران بھی اپنے فون کے ساتھ لگے رہتے ہیں یہاں پر آپ حضرات نے مہربانی فرمائی اپنے فونوں کو بند کر کے رکھ دیا اس شیطان کے ایجنٹ کو بند ہی رکھیں اللہ نے بھی رمضان میں شیطان کو باند دیا قید کر دیا اور آپ بھی اس کے آف کپٹنڈ دوا کے اس کا گلہ گھونٹ دیں تاکہ یہ بھی بند ہو جائے اور ہمیں ڈسٹرب نہ کر سکے اور ان دستینوں کو تلاوت میں عبادت میں اللہ سے دعا مانگنے میں گزاریں دس دن مانگنا تو بڑی بات ہے اللہ تو وہ ذات ہے جس کے سامنے کوئی بندہ چند لمحے بیٹھ کر مانگتا ہے اللہ اس کی مراد بھی پوری فرما دیتے ہیں تو ہمیں تو اللہ نے دس دن عطا کیے یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اپر خطوصی احسان ہے اور پھر دیکھو کہاں کہاں سے لوگ آئے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کچھ اللہ کے بندے مختلف قبیلوں سے مختلف شہروں سے اللہ کو یاد کرنے کے لئے ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں ان کے اوپر ملائکہ نازل ہوتے ہیں سکینہ نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان بندوں کی بخشش فرما دیتے ہیں تو حدیث پاک میں بخشش کی خوشخبریاں تو پہلے سے موجود ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بخشش فرمائیں گے اور ہمارا یہ چند دن یہاں رہنا ہمارے اللہ کو قبول ہو جائے گا اللہ کے ہاں دستور ہے کہ اگر جماعت کے ساتھ نماز ہونا تو پوری جماعت میں سے ایک بندے کی نماز قبول ہو تو اللہ سب کی قبول فرما لیتے ہیں تو اتنے لوگوں میں سے اگر ایک کا اعتقاف قبول ہو گیا اس ایک کی برکت سے اللہ سب کا اعتقاف قبول فرما لیں گے بھئے اتنے علماء ہیں افعاد ہیں شیعق العدیس ہیں جو یہاں اعتقاف کے لئے آئے ہوئے ہیں تو کسی کا اعتقاف تو اللہ کو پسند آئے گا نہ اگر ایک کا پسند آگیا اس کی برکت سے اللہ ہمارا بھی قبول فرما لیں گے لہٰذا ہم یہ دعا کریں کہ اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما لیجئے اور اس عمل کو صحیح معنوں میں کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے اور اپنے وقت کو ضائع نہ کریں ہاں جب نیند آئے تو بے شک سوئیں نیند میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے فریش ہو کے عبادت کریں لیکن جو ٹائم ہے رمضان کا اس کو ضائع نہ کریں اس لیے کہ اس میں ستر گناہ عجر بڑھا دیا جاتا ہے جب اتنا قیمتی وقت اللہ نے ہمیں دیا ہے تو ہم اس وقت کو کیوں ضائع ہونے تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان دستینوں میں شوق کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کی بخشش فرمائے اور ہمیں اپنے مقربین میں شامل فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین کرنے مقبلینی مقبلین اشتار اشتار مقبلین ترج Giovanni حمد موسیقی